مِتھن راشی مِتھن راشی مِتھن رہے گی وہ دیکھی جاتی ہے نوے گھر سے اور نوے گھر کے ہمارے جو مالک ہیں وہ بنتے ہیں ہمارے شنی شنی جو ہے وہ آٹھوے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور ہے بھی وکری اس لیے یہ مہینہ آپ کی قسمت کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اس کے اندر ایفرٹ زیادہ کریں گے اور ریزلٹ تھوڑا کم ملے گا جب لیکن شنی دیو اپنی ریٹرو مومنٹ چھوڑ کے اپنی وکری گتی چھوڑ کے سیدھی گتی میں آ جائیں گے تب آپ کی قسمت زور پکڑ لے گی اور پھر کم ایفرٹ کرنے سے بھی آپ زیادہ ریزلٹ لے پائیں گے بات کرتے ہیں آپ کی سواستہ کی تو سواستہ کا مالک پہلے گھر کے مالک ہیں آپ کے لیے بدھ دیو جو اپنے ہی راشی کے اندر اچھ کے ہوئے ہوئے ہیں اور چوتھے گھر کے اندر ویراجمان ہیں اور درشتی پڑھ رہی ہے ان پر گرو کی اس لیے آپ کے لیے یہ مہینہ صحت کے درشتی کون سے کمفٹیبل اچھا رہے گا اگر اس سے پہلے آپ کو نظر سمبندی کوئی پرابلم تھی کیونکہ پہلے یہ جو بدھ صاحب ہیں یہ سورے اور شکر کے اوپر سے نکل کے آئے ہیں تیسرے گھر سے تو اگر کوئی دسکمفٹ تھا بھی اگر کچھ باجوں کے اندر بھی سمسیاں تھی کچھ درد کوئی نرف ریلیٹیڈ ایشو تھا تو یہ ایشوز بھی اب آپ کے کم ہو جائیں گے گائب ہو جائیں گے جہاں تک بات کرتے ہیں لیو لائف کی تو لیو لائف کے لیے خبر بہت اچھی نہیں ہے کیونکہ لیو لائف والے گھر کے اندر کی تجھی ویراجمان ہیں جو کارک ہیں ڈسپیوٹس کے آرگیومنٹس کے اگر آپ اپنے آرگیومنٹس پہ کابو رکھ سکتے ہیں تو آپ کی لیو لائف سموتھ چل سکتی ہے اگر آپ کہیں گے اٹوٹ فور اٹوٹ این آئی فور این آئی جیسے کو تیسا تو پھر لیو لائف میں دکت آنے کی سمباب نائیں بنی ہوئی ہیں اگر بات کریں ایڈوکیشن کی تو وہ بھی پانچوے گھر سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی کیتو جی ویراجمان ہیں اور اس گھر کے جو سوامی ہیں وہ شکر ہیں جو تیسرے گھر کے اندر سورہ کے ساتھ بیٹھے ہیں سورہ کی راشی میں بیٹھے ہیں جو کی ایک شطرو راشی ہے اس لیے ایڈوکیشن کے درشتی کون سے بھی یہ مہینہ اچھا نہیں ہے آپ فوکس نہیں کر پائیں گے آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے آپ کو کوئی اور کام کرنا پڑ سکتا ہے اگر ریزلٹ آنا ہے تو جتنی ہم نے محنت کری ہے جتنی ہماری چاہتی کی ریزلٹ آئے شاید اتنا نہ آ پائے جب ہم بات کرتے ہیں کریئر کی تو ہم بات کرتے ہیں دسویں گھر کی اور دسویں گھر کے اندر ساکشات گروہ ویراجمان ہیں لیکن ہیں وکری تو اچھا ریزلٹ تو ضرور دیں گے لیکن جب یہ سیدھے ہو جائیں گے تقریباً چوبیس نومبر سے تب آپ کو ریزلٹ اور بہترین مل پائیں گے لیکن جو لوگ ایڈوائزر ہیں جو لوگ ادھیا پک ہیں ان لوگوں کے لئے یہ مہینہ بہت اچھا رہنے والا ہے اگر بزنس کے درشتی کو ان سے بھی بات کریں تو یہ مہینہ بہت اچھا ہے اس کے اندر آپ اگر اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں اگر بزنس کی لائنز کو بڑھانا چاہتے ہیں اگر بزنس کی ٹیوریٹری کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ مہینے کے اندر آپ یہ سب کارے کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی کی شادی شدہ زندگی کی آپ کے مالک ساتھیں گھر کے وہ بنتے ہیں آپ کے گرو اور گرو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے کمفرٹیبلی اس لیے آپ کو اپنے جیون ساتھی سے پورا سیوگ ملے گا اور جب یہ جپٹہ ڈریکٹ ہو جائیں گے یعنی 24 نومبر سے تو یہ پیریڈ اور بھی بہترین ہو جائے گا یعنی شادی شدہ زندگی کے اندر اور مزے آپ لے پائیں گے منگل جو ہیں جو 11 ہاؤس کے مالک ہیں وہ آپ کے 12 ہاؤس کے اندر کیونکہ وراجمان ہیں اس لیے خرچے تھوڑے بڑے رہیں گے خرچوں کو اگر کم کرنا ہو تو گن پتی جی کے مندر میں جا کر لڈو چڑھائیں ہر منگلوار کو تو یہ آپ کے خرچوں کو لیمٹ میں رکھے گا اور اس سب کے علاوہ ستمبر کا مہینہ لائے ہے آپ کے لیے دو بہت میتوپون اپرچنٹیز پہلی اپرچنٹی ہے شراط پکش کی جو 10 سے لے کے 25 سپتمبر تک رہے گی تو آپ میں سے کوئی بھی اگر راہو سے پیڑت ہے کوئی اگر پتری دوش سے پیڑت ہے اگر آپ کی کنڈلی کے اندر ناک دوش ہے یا کوئی جنیٹک ڈس آرڈر ہے تو اس سمیں کا اپیوک کرا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کو ریمیڈی کرنے کے لیے اور دوسری اپرچنٹی جو ہے وہ ہے نوراتروں کی جو کی شروع ہوں گے 26 سپتمبر سے اور لگاتار چلتے رہیں گے 5 اکٹوبر تک تو اگر آپ کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں یا چلتا چلایا بزنس اگر رک رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دن بہت وشیش ہیں ان کے اندر کچھ وشیش کلیا کرم کرنے سے آپ کی یہ پرابلمز کم ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں میں نے الگ سے ویڈیوز بنائے ہیں جن میں جا کے آپ جانکاری پرابٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیوی اور دیفتاؤں کی آپ پر اسیم قرپا اس مہینے بنی رہے گی سپتمبر تین کو شری مہا لکشمی ورت اور رادہ اشٹمی ہے نو سپتمبر کو اجل چتردشی ہے اور اکیس سپتمبر کو اکادشی کا ورت ہے اس کے علاوہ اس مہینے میں جو گرہ پریورتن ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرکری یعنی بدھ ریٹرو گریٹ وکری ہو رہے ہیں اس سے پہلے کی یہ وکری ہوں جو گیارہ سپتمبر کو ہوں گے اس سے پہلے کی یہ وکری ہوں اگر کوئی آپ نے ڈاکومنٹس فائل کرنے ہیں اگر کوئی ایک امپورٹنٹ کمیونکیشن کرنی ہے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ کرنی ہے کہ اگر وہ گیارہ سپتمبر سے پہلے کر لیا جائے پندرہ سپتمبر کو شکر است ہو جائیں گے کیونکہ وہ سورج کے کافی نزدیک ہوں گے تو اگر آپ نے کوئی لف پروزل کسی کو دینا ہے یا کوئی بھی لگجوریس چیز کرنی ہے جیسے واہن آدھی تو پھر پندرہ سپتمبر سے پہلے یہ بہت اچھے یوگ ہیں اور اس کے بعد تھوڑا کام اچھا سمیں ہے اس کام کے لیے سترہ ستمبر کو سورے کنیا راشی کے اندر چلے جائیں گے تو یہ جو سکرانتی کا دن ہوتا ہے یہ ڈونیشن دینے کے لیے دان پنے کرنے کے لیے یا فاسٹ رکھنے کے لیے بہت اچھا دن ہوتا ہے اس کے علاوہ منگل 23 سپتمبر کو روہینی کے اندر پرویش کریں گے جس سے کی تھوڑے شانت ہو جائیں گے تو اگر آپ کے گھر کے اندر گصہ چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ لوگ کچھ کمی انبھو کریں گے اس کے علاوہ 24 سپتمبر کو شکر جو ہیں وہ ورگو راشی کے اندر کنیا راشی کے اندر پرویش کریں گے وہاں جا کے ویسے تو یہ نیچ ہو جاتے ہیں پر کیونکہ وہاں پر بدھ کی اپستتی پہلے سے ہے تو یہ نیچ بھنگ راج یوگ بنائیں گے جس سے ان کے پربلتہ برقرار رہے گی ستمبر کے مہینے میں پڑھنے والے کچھ گرہوں کے یوگ اس پرکار رہیں گے گج کیسری یوگ پانچ اور چھ سپٹمبر کو گیارہ اور بارہ سپٹمبر کو اٹھارہ اور انیس سپٹمبر کو اور پچیس چھبیس اور ستائیس سپٹمبر کو رہے گا یعنی آپ کچھ مہتفک پونک کار ان دیٹس پر کر سکتے ہیں پندرہ سولہ اور سترہ کو مہا لکشمی یوگ جو چندر اور منگل سے مل کے بنتا ہے وہ بھی بہت اچھا رہے گا بدھ آدرت یوگ سترہ تریق سے رہے گا جس کے اندر پڑھائی لکھائی کے کام کرے جا سکتے ہیں اور لکشمی نارائن یوگ جو کی شکر اور بدھ کے ملنے سے بنتا ہے وہ بھی چوبیس تریق سے لاغو ہو جائے گا اس مہینے کی پورنما جو ہے جس کو ہارویسٹ مون کہیں گے وہ دس ستمبر کو پڑے گی یعنی اگر کوئی بھی نیا کارے کرنا ہو کوئی بھی اچھی چیز کرنی ہو تو اس کے لئے پورنما کا استعمال ضرور کریں اور اگر کوئی اپائے کسی گرہ کا کرنا ہے کوئی ہارڈ کرول کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے اماوس شب سمیں رہتا ہے اور اماوس اس مہینے کی پچیس سپٹمبر کو پڑھ رہی ہے تو یہ تھا وہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتانا تھا ستمبر کے مہینے کے بارے میں لیکن شراط پکش اور نوراتروں کے بارے میں الگ ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں بھگوان آپ پر اسیم کرپہ بنائے رکھے اپنا دھیان رکھیں ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں this is Preble Frank Nandavani signing off